مرکہ ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مصند کا کیا کھاتے ہیں دیسی مرگی شوروے والی شوروے والی دیسی مرگی شوروے والی روٹیوں کے ساتھ دیسی روٹی گھر کے گندم کیاٹے کی روٹی کے ساتھ دیسی مرگی جو سنے ملازموں کے لیے پکتا تھا وہی کھال ہے وہی کھال میں کئی زفہ رات کو بارہ بجے آئے ہیں تو میں نے اپنا بنا ہوا کھانا ان کو دے دیا بلکہ سرونٹ کورٹر سے لاکھ دے دیا انہوں نے کھا لیا کبھی دوسری بات ہی نہیں کی کبھی کھانے بے تنقید نہیں کی کبھی نماز بھی پڑھتے تھے پانچ وقت کے نمازی میں نے آپ کو کہایا کہ سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی اگر دن کی کوئی نماز رہی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی رات کو قذاب پڑھ کے سوتے تھے پڑھ کے سوتے تھے ایک ایسا سچا لیڈر جس نے اپنی سن کہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ سکھی ہیں جب وہ بڑے انگریز ٹائپ ہوا کرتے تھے تب ہی آپ ان کے ساتھ دیکھیں جی میں نائنٹی نائنٹی نائن سے ان کے ساتھ لیکن اس وقت تو وہ بڑے انگریز ٹائپ دیکھنے میں آپ لوگوں کو ساپ سے شاید وہ انگریز ٹائپ تھے لیکن ایسے تھے نہیں میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں آپ کو کہ کہنا میں دیکھنے میں انگریز لگتے تھے اندر سے بڑے مذہبیات اندر سے بڑے مذہبیات بھی تھے بلکل نماز اس وقت بھی پڑھتے تھے جب سے میں ان کے ساتھ آئے ہوں روزہ سیری میں ان کو خود دیکھتا ہوں سیری جو ہے علیمہ بی بی اس کو جمائمہ بی بی کو بھی میکر آتا رہوں علاکہ ان کا وہ بھی روزے رکھتی رہی ہے جمائمہ روزے رکھتی رہی ہے جمائمہ روزے رکھتی رہی ہے میں اللہ کو عظر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جمائمہ روزے رکھتی رہی ہے امیر ڈرائیور جو ہوتا تھا ان کا سفیر سے پہلے جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اس کے بچے قرآن پاک پڑھتے تھے ساتھ بیٹھ کے خان صاحب کے بچے قرآن پاک پڑھتے تھے اتنا سچا اور اتنا ہی ماندہ لیٹھیں خدا جانتا ہے جی ہے سب سے زیادہ قریبی دوست میاں یوسیٰ صلی اللہ علیہ دین گوللی جن کا نام فاروق صاحب ہے اور مبشر صاحب موبی صاحب چوڑی نسار نہیں تھے آتے نہیں تھے آتے تھے لیکن اتنے قریبی نہیں تھے وہ کالج کے دور کے تھے یہ سکول کے دور